بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چکرانے کے کیا سباب ہیں ان کا علاج کیا ہے اور ان کی احتیاطیں کیا ہیں بعض لوگوں کا کسی بیماری یا مختلف وجہات کے سبب سر چکراتا ہے ایسی صورت میں ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے سر چکرانے کے سبب بندہ گر بھی سکتا ہے جو معمولی اور شدید دونوں طرح کی چوٹ کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا چکرانے کے چند اسباب اور احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لہٰذا چکرانے کے چند اسباب آپ کے سنوے پیش خدمت ہیں جن میں بہت زیادہ تکاورت ہونا جہنی پرشانی ہونا بے خوابی بلڈ پریشر میں کمی سردرد نزلہ و زکام میدے میں خرابی یا کیایس کی شکایت خون کی کمی یا کسی دوائی کے مزرس رات وغیرہ ہیں اور کبھی کبھی کانوں میں آوازیں آنا یعنی کہ سردرد نزلہ و زکام اور میدہ وغیرہ کا علاج کیا جائے اور نیند اور آرام کی کمی کو پورا کیا جائے اگر سردرد نزلہ و زکام تو ایسے مریضوں کے تمام ٹیسٹ کروائے جائیں مثلن بلڈ پریشر شگر ایکس رے ایم آر آئی وغیرہ اگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی تو انہیں عام چکر کراد دیا جاتا ہے جو کہ دو سے تین ہفتوں میں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں جن بھائیوں اور بہنوں کو سلسک رانے کی شکایت رہتی ہیں ان کو اتیارتی تقابی لازمی اپنانے چاہیے یعنی بستہ سے جھٹکے سے یا تیزی سے نہ اٹھیں سیڑ میں آہستہ چڑھیں یا اتریں اکیلے بہر نہ جائیں سڑک پار کرنے کے لئے کسی کا ہاتھ تھام لیں گاڑی بغیرہ میں سوار ہوں تو آہستہ چڑھیں یا اتریں ڈرائیونگ نہ کریں اور بہت سی جسمانی سرگرمیوں سے اتناب کریں جزاک اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے صلو اللہ الحبیلی صلو اللہ تعالیٰ مرشو اللہ علیہ وآلہ